موسیقی عامل نہیں نام کسی غاصب کا اسلام کی رگ رگ میں ہے جس کے بچوں کا خون وہ پاک گھرانہ ہے چناب ابو طالب کا سبحان اللہ جی ناظرین ہم ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اب بھی ہم آپ کی فون لائنز جہاں وہ بھی آپ کے لئے کھول دیں گے تاکہ آپ بھی شامل ہو سکے ہمارے پروگرام میں اور پروگرام کو لے کر اب ہم آگے بڑھیں گے جیلی بھائی آج پرسہ پیش کریں گے ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ ایک بارے پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا کسا قلیدی کردار ادا کیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہ جب قرائش حملہ کیا کرتے تھے تو اپنے بیٹے کو ان کے بستر پر لٹا دیا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ یہ پیغمبر کے جان کافی دیا ہے تو ایسی محبت جیسی والدین کے دل میں ڈالی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے جناب ابو طالب کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دالتی ہے خالی والدین کی بھی محبت نہیں ہے ایک ذمہ داری ہے رسالت کے منصب کو سمجھنے کی خوشبو آتی ہے خالی دیکھیں یہ کہ اگر بیٹا سمجھ رہا ہے تو مولا علی بھی دو بیٹے ہیں مولا علی سکے بیٹے ہیں وہ تو بھتیجے ہیں یہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ بھتیجے سے زادہ اللہ کے نبی کی حفاظت کروا رہے گا میں کہتے ہیں کہ ذمہ داری اللہ نے ان کو معلوم تھا کہ یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر یہ میرے کندھوں پر ہے اور چونکہ سلسلہ ابراہیمی چلا آ رہا ہے دین ابراہیم کے اوپر ہیں اس زمانے سے اور وہ عبادت کیا کرتے ہیں خدا کی تو ان چیزوں کو جانتے ہیں اور کبھی بھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا خدا کی طرف سے اس کی حجت کا اس کے نیک بندے رہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں رسول اللہ کی آبا و اجداد میں تمام بزرگ ہستیاں آپ کو ملیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کرتے ہیں پرورش کرتے ہیں اگر دین ابراہیم پر نہ تھے تو کیسے کی کیسے کی کس طرح سے یہ تمام چیزیں ہو گئیں اور اللہ نے انہی کو کیوں چنا انہی کو کیوں چنا ابراہیم عبداللہ جب ان کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کی کفالت میں آ گئے اور پوری زندگی آپ نے کفالت کی اور مجال نہیں تھی قرائش کی یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی زخم خردہ قبائل ہیں آج بھی جو کہ ان کے ایمان پر مسلمانوں کے اندر شک پیدا کرتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمان شک کرتے ہیں مسلمان شک نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر نفوس کر کے وہ شک کو ایجاد کرتے ہیں کیونکہ ان کے آبا و اجداد بدر میں کافر مارے گئے وہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے وہ بدر کی جنگ میں مختول جو ہوئے وہ کفر کے اوپر ہوئے جب وہ ان کا نام نہیں دھورا سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں دوسرے کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان ان کے ایمان کو مشہور بناتے ہیں مگر جو لوگ صاحبِ عقل و فہم ہیں جو لوگ صاحبِ معرفت ہیں اور جو لوگ جو پیگیری کرتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں صاحبِ متعلیہ ہیں وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کی شخصیت کیا ہے اور جیسے میں نے کہا میں پھر اپنی بات کو پھر دور ہوں گا کہ اگر مولا عمیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کے زخم عرب بددوں کے قوائلوں کے اوپر بددوں میں نہ ہوتے تو جنابِ ابو طالب علیہ السلام سے ان کو دشمنی نہ ہوتی اور جنابِ خدیجہ دلکبرہ صلی اللہ علیہ السلام سے دشمنی صرف جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اگر وہ ان کی دختر نہ ہوتی تو انہیں دشمنی بھی نہ ہوتے یہ سب نہ ہوتے کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اجید بھرامی بزرہ جو آریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو آریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو بھرام بسم اللہ جو آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلا تو میں خورسہ دینا جاؤں گی اور دوسری بات جیسے بہت خوبصورت سی بات کلام فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ خوبصورت ہی ہونا چاہیے خوبصورت کلام والوں کا کلام ہے تو بہترین ہی ہوتا ہے الحمدللہ سے میں بس تھوڑا چاہیے شریک ہونا چاہیے ہیں کہ یہ کی جہاں حق ہوتا ہے وہاں بات جیس ضرور ہوگا حق کو جلوہ نماغ ہونے کے لیے اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے تھا کہ پتہ چلے کہ دن رات کے بعد دن کتنا خوبصورت جو ہے وہ نکل رہا ہے میں رزانہ کی طرح آج بھی جاتے صبح مطالعہ کر رہی تھی اور بہت خوبصورت سا کلام مولا علی علیہ السلام کا اس میں سامنے آیا کہ آپ فرماتے ہیں اور یقین مانئے کہ آج کے حوالے سے ہی تھی تھا وہ کلام کہ آپ نے فرمایا ہے اس میں معاویہ کو حتاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا اور معاویہ والوں سے اس کے نسلوں کو کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق اتنا ہے کہ میں اس گھر کا چشم و چراغ ہوں یعنی کہ حضرت ابتالیب ہوا اپنی امہ کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنی اجداد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ میں اس گھر کا چشم و چراغ ہوں جہاں نبوت کا جلوہ نماغ ہوئی ہے جہاں نبوت کی پرورش ہوئی ہے اور تیرے میں مجھ میں یہ فرق ہے کہ تو اس گھر کا چشم و چراغ ہے جہاں نبوت کی محالفت ہوئی ہے جہاں نبوت کو تکلیف پہنچائی گئی ہے یعنی کہ ابو صفیان وہ اس کی ماں ہندہ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ فرق بتا دیا اور آنے والی مثلوں نے بھی یہ فرق بتا دیا کہ تم نے اور ہم نے یہ فرق ہے اور ابھی جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بدر میں اور دوسری خزوات میں جن کو چوٹیں لگی ہیں تو ان کو ابھی تک چوٹوں کی تکلیف پہنچ رہی ہے تو حقیقت میں صرف چوٹوں کا معاملہ نہیں تھا میرے بھائی بات یہ تھی کہ جب جب بھی مولا اب مولا کو مولا بنایا ہی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ان کی شان بنائی ہے اور آدم سے پہلے کی بنائی ہوئی ہے تو کسی کو اب حسد جو کریں گے اور اس وقت یہ حسد کیا جاتا تھا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے حسد کا وہ خود ہی جلتے ہیں دیکھیں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مولا علیہ السلام کے حوالے سے قسم خدا کی یہ بلکل بلکل جیسے سورج نکلا ہوئے بلکل ایسے ہی روشن ہے بات کہ جس جس کا بھی تعلق مولا علیہ السلام سے ہوا دشمن دین اور دشمن مولا علیہ السلام کے جو ہے وہ اس کے خلاف ہوئے میں شکل کو صحیح کریں حضرت ابو طالب کی ہم کتابوں میں جب چھوٹے تھے تو پڑھتے آئے اور لکھا ہوتا تھا ان کی کتابوں کے اندر حضرت ابو طالب آہستہ آہستہ ایک سکین کے تحت اور ایک سازش کے تحت ان چیزوں کو آہستہ آہستہ سے ختم کیا جا رہا ہے اور آج کے دور میں بھی جو مانتے بھی ہیں سمجھ لیا ہے سب کچھ لیکن ان اصل میں چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اور اس طالب بھی لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لوگ لوگوں کی پیچھے چلتے ہیں لوگوں کی بات کو سمجھتے ہیں کہ اس سے مجھے یہ خائدہ ہوتا ہے کہ میری جہاں بابا ہو جائے گی نہیں یہ بالکل نہیں ہے ہمیں تو مولا کے جانے والوں کو مولا سے محبت اور مولا کے اللہ پاک حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے تو جس کی قوت میں پروان چڑھا یہ علی جس کے گھر میں پیدا ہوا اور جس کے گھر میں اور میں بڑی سی خسرت یہاں جانے سے پہلے بس یہ بات ہے یا اپنے سننے والوں سے بس بڑے ہی زارشانہ دیکھ کے سے کہنا چاہم گی کہ حضرت ابو طالب کے ہزاروں لاکھوں کروڑ و سلام کہ جس کی قوت میں نبوت پلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چالیس سال کے بعد نبی ظاہر ہوئے تو شروع سے جو ان کی حصلتیں بنی جو ان کی تربیت ہوئی وہ کس کی قوت میں ہوئی کہاں سے انہوں نے سچ کہاں سے انہوں نے یہ سارا کچھ سکھا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور چاروں بیٹوں کی تربیت حضرت اکیل کی حضرت ابو طالب کی حضرت عریل علیہ السلام کی اور جو چافر بن تیار ہے ان کی حصلتوں کو سامنے رکھ لیں ایک ہی حصلت ہے اسلام کی اور اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی حصلت تو الحمدللہ سے جنہوں نے سورج نکالتا ہے تو اس سے روشنی لینے یا وہ لیتے ہیں جنہوں نے اپنی خرکیاں بن کر کے اپنی چلانے ہیں تو وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ساتھ کے ذہن کھلیں اور جنہوں نے اپنی خرکیاں بن کی اور ان کے بھی ذہن کھلیں کھولیں کتابیں پڑے علم حاصل کریں وہ بالکل سچائی کے ساتھ حاصل کریں اللہ حمد صلی اللہ محمد بہت اچھی جزاکنم جزاکنم بہت اچھی بات نوی نے کی جس چیز کا بھی تعلق جس کا بھی تعلق جو عوض علی سے جا کر جڑتا ہے دشمنی وہی شروع ہو جاتی ہے کر نہیں کہہ سکتے تو اندازیں بیان مختلف ہو جاتا ہے آنکھیں پھیر لی جاتی ہیں طریقے بہت ہوتے ہیں میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ ہم اوور آل ایک جائزہ لے لیتے ہیں کسی کو اگر نہیں ماننا وہ نہ مانے مگر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کو کس نے کیا دیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے اسلام کو مولا امیر المومنین علیہ السلام دیئے رسول خدا تو دیئے ہی دیئے رسول خدا کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام دیئے ان کے فرزن ہیں امام حسن علیہ السلام دیئے امام حسن علیہ السلام دیئے یہ تو بارہ امام ہیں مگر جو امت بالکل سامنے خاص خاص جن کو امامت کے سلسلے کو نہ مانتے ہوئے بھی امام حسین کہہ دیتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ اسلام کو کس نے کیا دیا جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا شخصیات دی اور ان کے دشمنوں نے اسلام کو کیا دیا بلکہ جس ابھی بہن نے کہا نا کہ کس نے نبوت میں شک کیا اور کس نے نبوت پہ فداکاری کی تو دو مختلف چیزیں ہیں تو اگر صاحب میں سے دیکھ لیا جائے کہ اب یہ بات یہ کہا جائے کہ جی وہ ایمان اور یہ سب باتیں ایک طرف ہیں یہ دیکھ لو کہ جس کیلئے تم یہ باتیں کر رہے ہو گستاخی کر رہے ہو اس نے اسلام کو دیا کیا ہے نہیں دیکھنا چاہتے بڑی شخصیات قصہ اسلام بن ذکر علی ایک لفافہ ہے جس میں خط نہ ہو اور بڑا خوبصورت شیئر تھا جو میں نے محرم میں پڑھا پھر پڑھوں گا کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ روکی دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ روکی بدر کی آگ تھی جو کربلہ پڑھا تو یہ وہ معاملات ہیں جیسے بہن نے کہا نا خالی چوٹے ہی نہیں علم اور بران کہاں سے لائیں گے وہ مدلل دلیلیں کہاں سے لائیں گے جب تعرف کراتے ہیں تو کہتے ہیں نا ہم مادن رسالت ہیں ہم ہیں جہاں پر رسالت پروان چڑھتی ہے امام نے فرمایا نا جا کے جب مختلف الملائکہ مادن رسالہ جب اپنا تعرف کرایا ہے اس کے بعد جس کی بیعت لی جاری تھی اس کے بارے میں چند جملے گئے امام نے شارب الخم و قاتل نفس موطلما پس لی لیوبایو مسلا میرے جیسے اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ایک طرف شجرِ خبیصہ و شجرِ معلونہ ہے اور ایک طرف وہ شجرہ ہے نورانی جس کی جس کے لیے آیت قرآن میں خدا نے رکھی جن کی قہرت کی قسم خدا قرآن میں بکھا رہا ہے اعلان کر رہا ہے عجر لوگوں کے گلے میں وہ ڈال دیا گئے گا عجرِ مودد ادا کرو اب وہ عجرِ مودد اس طرح ادا کریں کہ ان کے ہاتھوں کو بان کے حسیر کریں ان کے سروں کو نیزے پر پھرائیں تو ان سے کل روزِ محشر پوچھا جائے گا دن دور نہیں ہے خواب ہو جائے گا مگر قرآن کے اندر تو مودد کی عجر کی آیت آئی ہے معاملات بلکل سامنے ہیں روزِ روشن کی طرح آیاں ہیں اور الحمدللہ وہ دور ختم ہو چکا بن عمیہ بن عباس غارت ہو چکے خاک میں مل گئے نشان بھی باقی نہیں رہا اور سب کے اوپر آیاں ہیں اور اب اس وقت لوگ متوجہ ہونے کا وقت ہے اس وقت لوگوں کو لیویریاں اپنی کھنگال نہیں ہوئے ایک انگری کے کشارے پر ایک بٹن پر آپ کو کتابیں آن لائن مل جاتی ہیں لوگ حقیقت سے واقف ہیں دیکھیں یہ بھی ایک اصول ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ رکھوں گا کس کا ذکر زندہ ہے کس کا ذکر زندہ ہے کس کا قبا روشن ہے نشانیاں تو ہیں اگر دیکھنا چاہیں بھئی مولا امیر المومن السلام کا قبا دیکھیں اس کی شان دیکھیں اور جو زندگی بھر لڑتے رہے جو ممبروں پر سے مولا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے رہے وہ کہاں ہیں اگر انہوں نے اگر وہ صحیح تھے اور اگر انہوں نے خدا کا ذکر کیا ہوتا تو خدا ان کو باقی رکھتا کہاں ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے خاک ہو گئے وہ بادشاہ وہ سلاتین کہاں ہیں وہ سب ختم ہو گئے جنہوں نے حقیقی معنوں میں دین کو زندہ رکھا قربانیاں دیں اور آج تک دے رہی ان کے اولاد خدا نے ان کی ایک ایک نشانی کو باوجود ہے کہ امت نے پورا زور لگایا کہ مٹا دیں اس کے باوجود قائمت آئیم روشن ہے کاش کے پیزرف کیا جاتا کاش کے زانوے عدب تیہ ہوتے کاش کے دشمنی نہ کی جاتی تو سب کچھ ملتا مدینے میں ایک ایک ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک ایک انچ کی زمین بھی مٹا دی گئی وہاں پر ہوتل بنا دی گئے ہمام بنا دی گئے لیبریریاں پر بنا دی گئی مگر قبور آئمہ کو خراب نہیں کر سکے خدا نے وہ نشانیاں آج بھی رکھی گو کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک لشکر بناتے ہیں اور امید درتے ہیں کہ آپ ختم کر دیں گے مگر خدا ان لشکروں کو نیستو نابود کر دیتا ہے اب یہ آپ کے سامنے کتنا فتنہ عظیب برپا وہاں شام سے لے کے عراق تک کتنی کوشش کی اڑی چوٹی کا ذور لگایا کہ ختم کر دیں گے خدا نے نشانیاں کو باقی رکھا کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو ہمارا ذکر کرے گا اس کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھیں گے مولا امیر المومنی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خدا کا ذکر کرنے والا ہے آپ سوچے یہ وہ چیزیں ہیں اس پر آنکھیں کھول کے تاثبات سے بالتر ہو کر فرقہ پرستی سے خٹ کے صرف وہ صرف خوشنودی خدا کی قاطر آگے بڑھنا چاہیے مولانا کل روز محشر ہے جب آپ دینا پڑے گا یہ سارے مسائل ہیں بہن کی ایک اور بات بڑی مجھے صحیح لگی جیسے کہ بچپن میں واقعی کتابیں جب شروع کی جیسے فوراں پہلی جماعت کی اسلامیات شروع ہوئی اور اس کے بعد اس میں واقعی حضرت ابو طالب سے ہی ذکر شروع ہوتا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا ذکر کیا جاتا تھا تو حضرت ابو طالب سے ذکر ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم کہ اب ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ کوئی ہے نہیں اس قسم کا کانٹیکٹ وہاں پر تو اس میں در بڑی افسوس کی بات جو ہے وہ کیا ہو سکتی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ ایک کونسپیریسی کے تحت یہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ بات کی جاری ہے اسلامیت کے چپٹرز میں سے پاکستان میں یہ ان ہستیوں کے نام جو ہیں وہ ختم کرے جا رہے ہیں پھر وہیں پر ہم آ جائیں گے اور یہ بات ہونی چاہیے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو بنیادیں تھیں جو جڑے ہیں جو صدر اسلام سے جن چیزوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ان کو ان ہستیوں کو چھوڑ دیا جو منبع علم ہے جو مینارے خدا نے روشن کی ہے نور کے وہاں سے علم لیا نہیں جاتا مختلف دو نمبر جو برینڈ ہیں وہاں سے جب آپ چیزیں لیں گے تو آپ کے آئیڈیلز بدل جائیں گے جن کو خدا نے عصبہ بنایا تھا ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو جو کہ بہت سارے عجیب عجیب قسم کے معاملات سے گزرتے ہیں ان کو پیشبہ اور حدی بنایا جائے گا تو معاملہ یہی ہوگا پھر ان کا تو اگر بس چلے تو یہ قرآن بھی تبدیل کر دیتے وہ تو خدا کا وعدہ ہے کچھ کر نہیں سکے ملنہ اس میں بھی وحی ہوتا جو انجیل کے ساتھ اور توریت اور زبور کے ساتھ ہوا وہ تو خدا نے وعدہ کر دیا ملنہ انہوں نے کہیں گا نہیں چھوڑا ملنہ کیا کرتے ہیں اس کو انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر معاملات خراب کر دیتے ہیں آیت وحی ہوتی ہے مطلب کچھ اور بتا جاتا ہے کوشش پوری کرتے ہیں ملنہ چونکہ خدا کا وعدہ ہے اس لئے آیات تبدیل نہیں ہو سکیں اور سب چیزیں سمجھتے ہیں جو زیادہ سمجھتا ہے وہ زیادہ دشمن اہل بیت ہو جاتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں یہ تو حق کے سامنے باطل و باطل کے سامنے حق ہمیشہ رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے اور جدر بھی جو ہے وہ جدر علی ہوں گے وہ ادھر حق مر جائے گا علی حق کو دیکھتے نہیں مرتے کیونکہ مولا علی حرمان الفیدہ جو مجسم حق ہے مجسم مولا علی کے بلکل ان کی سیرت کی ان کے افکار کی ان کے راستگی پیروی کا حکم عمد کو دیا گیا ان کا حق بتا کر گیا رسول اللہ کوئی نہ مانے مانے نہ مانے اس پر کوئی ضد بحث ہے ہی نہیں سب نے اپنا اپنا جواب دینا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا مگر چونکہ میڈیا ہے میڈیا کا کام ہے کہ وہ علوم محمد و علی محمد کو نشر کرے جس کو چوتہ سو سال سے اس پر قتلن لگائی گئی لوگوں کو صرف شک اور شبہ ہونے کی بنیاد پر قتل کر دی جاتا تھا کہ یہ دوزدارانے اہلی بیعت معلوم ہوتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے تمام نشریات ادارے جتنے بھی ہیں پوری دنیا برمین مختلف زمالوں سے ان پر واجب ہے کہ وہ تمام ان دنوں کو خصوصیت کے ساتھ منائیں اور اپنے نوجوانوں کو بچوں کو متوجہ کریں بچوں کو متوجہ کریں تاکہ وہ اس کے اندر جستجو کریں اور ان تباریخ کا مطالعہ کریں اہل مطالعہ بنیں کوئی بھی قوم جب تک فلا نہیں پاسکتی جب تک وہ اہل مطالعہ نہ ہو اگر پڑھائی کا رجان نہیں ہے تو انہا لیلہ پڑھ دینی چاہیے پھر فاتحہ ہو جائے گی اس لئے قوم میں وضبون حالی کا شکار ہے علم کی کمی علم کی کمی کو لوگ سمجھتے بھی نہیں وہ سمجھتے ہیں دونوں چیزیں دونوں چیزیں یہی وجہ ہے اس وقت جب آپ پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ بات کر رہی تھی جو یہ حال ہوا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہوا ہے کہ جو سرکاری طور پر لوگ بیٹھے میں ہیں کہنے کو مسلمان ہیں مگر آپ ان کے افکار دیکھ لیں ان کے آئیڈیلز دیکھ لیں وہ کس طرح کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں کہ ان کو چوری میں اور حلال میں کوئی فرق نظر نہیں آتا حرام اور حلال کے اندر عوام مر رہی ہے وہ لوٹے جا رہے ہیں یہی تو چارجز پہلے سے لکھنے چلے آ رہے ہیں اقرب پروری کے لوگوں پر تو اسی کو جب مولا عمیر المومنی السلام کی شہادت ہوتی ہے کوئی اس حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے دور میں سوال کرتا ہے کہ مولا علی ارمان الفدا کی شہادت کے سبب شہادت کیا تھا تو مولا فرمات نے کہ دنیا کے تمام حکمران کرپشن کی وجہ سے ماری جاتے ہیں امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب کی ذات ایسی ہے جو شدت ہے عدل کی وجہ سے بلکہ بلکہ یعنی لوگوں کو مولا علی کا عدل برداشت نہ ہوا تو دشمن تو دشمن دوست بھی جو ہے وہ اس کو تحمل نہیں کر سکے مولا علیہ السلام کا جو عدل ہے وہ نے کہا کہ میں اسی سنت کو زندہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دو گیتے ہیں تمہاری عادتیں خراب ہو گئی ہیں تم مجھے لے کر آئے ہو اور مجھ سے تم نے التماس کی ہے کہ میں حاکم بنوں تو یاد رکھو کہ پھر میں اسی سنت کو زندہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے جس کو تم نے ترک کیا ہے اب اس کو تحمل کرنا نہیں کر سکے تحمل عادت تھی کہ اپنے لاکر اور اسی ترانسن کو یوز کیا جاتا تھا جس طرح وہ چاہتے تھے تو یہ تمام چیزیں ہیں وہ عادتیں بگڑی بھی چلی آئیں اور مسلمی سٹیٹ بڑھتی چلی گئی اس کے بعد پکڑے ہوئے اب جو حاکم بیٹھے میں ہیں وہ عادل نہیں ہیں اگر وہ عدالت کو فالو کریں اگر عادل امام کو فالو کریں اور ان کی عدالت کو فالو کریں تو یہ کرپشن کے چارجز نہیں آئیں گے یہ پنامہ کیسز نہیں آئیں گے یہ سر محل کی باتیں نہیں ہوں گی وہاں پر کیا ہوگا وہ عدل و انصاف کی حکومت ہوں گی وہ اس لیے نہیں ہو رہی خون اس لیے بہرہ ہے کہ عادل امام کو نہیں مانتے عادل کو نہیں مانتے اس صیرت پر اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے بس سامنے کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنی مند مانی کرتے ہیں یہ وجہ ہے اگر عادل قائم ہو جائے تو یہ سب نہیں ہوگا عادل قائم جب ہوگا جب امام عادل کی رہنمائی میں آئیں گے کہیں سے تو آپ لیں گے نا آپ کسی میتھڈ کو فالو کرتے ہیں تو آگے پڑھتے ہیں نا جب آپ نے فالو ہی نہیں کرنا ہے تو عادل انصاف کیسے قائم ہو جائے گا یہ نہ جانے کدر کی میتھڈ کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارے حکمران ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ اس خط پر نہیں چل رہے جس پر ان کو چلنا چاہیے لوگوں کا تذکرہ پہلی جماعت کی کتابوں سے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جن کا اسلام سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے پرپیگنڈا ہے یہ برین واشنگ کا ایک نئی جنریشن پیدا کر رہے ہیں جو بھول جائے کہ کچھ تھا ہی جن کو باتا ہی نہ ہو کہ کیا جنہوں نے ظلم کیے جنہوں نے شہر با شہر آ کر حجاج جیسے لوگ ملون جنہوں نے یزید سانی کہل آیا جس نے اتنے آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ختل کیا اس کو آپ سلیبس میں ڈالنا ہے ہے نا یعنی یہ ہمارے بچے کے ساتھ پہلی زیادتی ہے یہ ذہنی عذیت ہے کہ وہ گھر میں کچھ سنیں اور درسی کتب کے اندر کچھ پڑھے یہ پہلا ظلم یہاں سے شروع ہوتا ہے تمام مملکت اسلامیہ کے اندر محمد علیہ محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ ان کے بچمنے سے پہلا ظلم یہ شروع ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں ان کے آبا و اجداد کے قاتلوں کا ذکر سنہری غروف سے لکھا جاتا ہے اور ان کا ذکر نہیں لکھا جاتا جنہوں نے اسلام کے لئے فدہکاری کی جنہوں نے اسلام کے اوپر جانے دی جنہوں نے دین بچایا جنہوں نے اسلام پھیلایا آج تک فدہکاری کر رہا ہے ان کا نام بہت دو لائنوں میں کر کے پیش کی آتا ہے اور وہ بھی سب مولا علیہ السلام کا باقی ذکر نہیں کرتے یہ تبھی قوم کی حالت ہے تبھی یہ جب ان کو غلط لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے ان کی نظروں میں اور غلط ان کی سامنے ایک پرسپشن پیش کیا جا رہا ہے تین کا اور ہیرو دیکھیں کون سے لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے سب سے زلم کیا ہوا ہے تو پھر کیا جو آج ہو رہی ہیں ظلم و ستم اور آج دہشت گردی جا رہی ہے اسے ہم ایکسپیکٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے پھر اگر آپ تعلیم و تربیت ہی ایسی کر رہے ہیں دیکھیں جو بیج بوئیں گے وہ فصل نکلے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج کسی چیز کا بویا جائے اور نکلے کچھ اور جب ظالم کا اتباہ کیا جائے گا یزید کی تعریفیں کی جائیں گی بن عمیہ کے قصیدے پڑے جائیں گے جنہوں نے اسلام کو تناور درق بنایا اس میں اپنا خون دیا ان کو فراموش کیا جائے گا تو کیا ہوگا اس طرح کے حکمران بیٹھیں گے دیکھو جنہوں نے ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر بریک کے بعد واپس آتے ہیں وزید اس پر گفتگو کریں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی